بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور کچھ اناج مل جائے تو بس بہت اچھا گزر بسر ہو جائے گا بھئیے دے دی جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ تجھے تو اتنی بھی عقل نہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑیہ کو تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑیہ نے مانگا تھا تجھے تو اتنا بھی فہم نہیں تو کامت کام وہ مانگ لیتا یہ بات کہی اور آپ نے فوراں صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی زود پوری کر دو اس کو دو ہونٹریاں دے دی چار چھ بکریاں دے دی کوئی زمین دے دی زراعت اناج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو راستے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑیہ کیا کہ قصہ ہے آپ نے جو شخص کو کہا کہ اس کو تو اتنا بھی فہم نہیں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑیہ کو تھا اس کا کیا مطلب ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مصر سے فلسطین کی طرف آنے لگے ہیں تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت یاد آئی کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مصر سے بنی اسرائیل جانے لگیں تو میرے جسد آتر کو لے جانا تاکہ میرے ابا اجداد کے ساتھ فلسطین کے اندر دفن کرنا یہ وسیعت کی تھی اور یہ وسیعت نسل دن نسل چریہ آ رہی تھی بنی اسرائیل میں اب جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہونے لگے ہیں تو خیال آیا کہ بھئی وہ وسیعت حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد آتر لے کے جانا ہے لیکن وہ ہے کہاں ان کی قبر مبارک ہے کہاں اب یہ جو پوچھنا شروع کیا ہے تو کوئی کہتا ہے جی ہمیں تو خبر نہیں ہے پتہ نہیں کہا ہے یہاں تک کہ پتہ چلے کہ بڑیہ ہے وہ بڑیہ ہے اس بڑیہ کو پتہ ہے وہ پرانی چلی آ رہی ہے اس کے پاس وہ روایت موجود ہوگی کہ جان موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑیہ کے پاس پہنچے اور بڑیہ سے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہیں کیونکہ ان کی وسیعت کے مطابق ہم نے ان کی جسد آتر کر لے کر جا رہا ہے بڑیہ کہتی ہے ایسے نہیں بتاؤں گی ایسے نہیں بتاؤں گی میری بھی ایک شرط ہے وہ پوری کرو گے تو بتاؤں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پوری تو کروں گا لیکن میری دسترس میں ہو پتہ نہیں تو کیا مانگ لے کہا کہ نہیں پہلے ہاں کرو پھر بتاؤں گی کہا پہلے بتاؤں تو صحیح مجھے پتہ تو چلے کہ میری دسترس میں ہے بھی کہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں پہلے آپ وعدہ کریں پھر بتاؤں گی اللہ تبارک بطا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ بتا دے ورنہ یہ جگہ نہیں بتائے گی دیکھو یہ اللہ کی تدبیریں ہیں آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ خود کیوں نہیں بتا رہے اللہ بھی تو بتا سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ تو قلیم اللہ ہے باتیں کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا اللہ آپ ہی تو بتا دیں ہم میں کوئی بڑیہ کو محتاج کیوں بنوں نہیں یہی تو اللہ تبارک و تعالی کی سنتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر سب کو جنتوں میں لے جانے کے راستے بناتے ہیں سب کو جنتوں میں جانے کے راستے بناتے ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ سارے مل ملا کے کٹھے جنت میں چلے جائیں کوئی کسی کی ہدایت کا سبب بن گیا کوئی کسی کی ہدایت کا سبب بن گیا کوئی کسی کی ہدایت کا سبب بن گیا لہذا اللہ تبارک و تعالی سب کو کٹا کر کے جنت میں داخل کر دی تو بتانے کو خود بھی بتا دیتے لیکن بڑھیا کو بھی تو جنت میں لے جانا تھا سبب بنانا تھا تو بڑھیا کہتی ہے ایسے تو نہیں بتاؤں گی پہلے وعدہ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالی وہی فرما دی کہ موسیٰ وعدہ کر لے ورنہ یہ بڑھیا بتائے گی نہیں تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری شرط پوری کروں گا مجھے بتا تو صحیح تو کیا تیری شرط ہے اور جگہ کہاں ہیں کہا کہ شرط میری یہ ہے شرط میری یہ ہے کہ کل روز قیامت میں جنت میں تیرا ساتھ نصیب ہو جائے کل روز قیامت میں جنت میں تیرا ساتھ میرا ہونا چاہیے یہ شرط پوری کرے گا تو پھر میں تجھے بتاؤں تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو یہ تو پہلی بات سے بھی زیادہ بھاری بات ہے میرے تو اختیار میں نہیں ہے جنت میں کسی کو لے جانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جس کو چاہے جنت میں داخل کرے میں کیسے تُسے وعدہ کرلوں کہ میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں اب جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ و فرائے موسیٰ اس سے وعدہ کرلے جنت میں لے جانے کا ورنہ یہ نہیں بتائے گی اللہ اکبر سبحان اللہ حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے گوئے کہ یہ زمانہ سنی کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے جنت کے اندر ساتھ کا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے جگہ بتا گوڑیا نے کہا آؤ دریائے نیل کی فلان جو جگہ ہے اس جگہ میں اندر دیکھو وہاں پہ قبر ہے چونچہ وہاں دریائے نیل کا پانی بہتا تھا اندر نیچے جا کے وہ آپ کا تابوت رکھا وہاں سے پانی بہتا تھا تو وہ آپ نے وہاں سے جس لیا تو اٹھوایا اور فلسطین کی طرف لیا ہے اب یہاں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس بڑیاں نے کیا مانگا بڑیاں نے دنیا نہیں مانگی بکریاں نہیں مانگی بیڑے نہیں مانگی اونٹیاں نہیں مانگی دنیا کو دورت و بہتشاہت نہیں مانگی مانگا کیا مانگا فرمایا موسیٰ جنت میں تیرہ ساتھ مانگا فرمایا یہ اس سے میں کہتا ہوں کہ اس بددو کو اتنی بھی عقل نہیں ہے جو اس بڑیاں کو عقل تھی کہ دنیا تو مقدر کے ساتھ ہے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو رزق کتنا ملنا ہے اس کو کھانا کتنا ملنا ہے اس کو پانی کتنا ملنا ہے اس کو اڑنا کتنا ملنا ہے اس کو سونا کتنا ملنا ہے دنیا کی ساری کی ساری چیزیں تقدیر کے نوشتے کے اندر مقدر ہو چکی ہیں ایک رائے کا دانے کے برابر بھی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے مانگنے کی چیز تو آخرت اور جنت تھی جو فرمایا اس بڑیاں نہیں مانگی اس پر فرمایا کہ اس کو تو اتنی بھی عقل نہیں تو خیر تو صحابی کو کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں صحابی نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جنت میرا ساتھ مانگتا تو میری پھر مدد کر میری مدد کر تم میری مدد کرے گا تو جنت کے اندر میں تیرے لئے ساتھ مانگ لوں گا اور تجھے ساتھ ملے گا مدد کا کیا مطلب فرمایا کہ سجدوں کے ساتھ رات کے ہندیروں کے اندر سجدوں کے ساتھ تم میری مدد کر مطلب رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جاگنے والا بن کے سجدوں کے اندر گرنے والا بن سکسرت سجود کے ساتھ تم میری مدد کر اور جنت میں لے جانا کی زمانت میں تمہیں دیتا تو دیکھو راتوں کو جاگنا انسان کو بلندیاں آتا کرتا ہے اس لئے کہا ومن طالب اللہ سہر اللہ یالی جو راتوں کو جاگا فرما ہے کہ وہ جو بلندیاں پا جاتا ہے اگر جو راتوں کو جاگنے والا نہیں ہیں تو پھر ہاں ملے گا لیکن اس درجے کا نہیں ملے گا کہ جو جاگنے والوں کو ملتا ہے